ہیلو ایوریمن گوڑ مارننگ آج میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے یمٹیک ڈپارٹمنٹ کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری دوں گا کہ وہاں پہ یعنی جامعہ ملیہ اسلامیہ میں یمٹیک کس کس برانچ سے آپ کر سکتے ہیں یعنی وہاں پہ کون کون سی برانچ اویلیبل ہے اور کس برانچ میں کتنی سیٹ ہے اور اس کا اگزام کب ہوگا اور پورا ڈیٹیل میں اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے یعنی آپ کا یمٹیک میں ایڈمیسن کس بیس پہ ہوگا اور اگزام کی ٹائمنگ کیا ہے یعنی میں پورا ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا برانچ وائز سیٹ وائز اور آپ کی سپیشلائیجیشن یعنی آپ کس کس سپیشلائیجیشن اور کون کون سی برانچ سے آپ یمٹیک میں ایڈمیسن لے سکتے ہیں تو آپ کو ویڈیو پورا دیکھنا ہے اگر آپ یمٹیک جامعہ سے فل کر چکے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے ویڈیو انڈے تک ضرور دیکھیں کورس ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ریگولر کورس اور اس کی اگر بات کریں تو یعنی سیویل ڈیپارمنٹ کا سیویل ڈیپارمنٹ میں یہ آتا ہے اور اس کا جو اقزام ہوگا پانچ جون دوہزار بیس یعنی پانچ جون کو آپ کا اقزام ہوگا اور ٹائمنگ اس کی رہے گی نو بجے سے لے کر ساڑھے دس بجے تک اور یہ آپ کی ڈسپیلے کر دی جائے گی جو جن اسٹوڈنٹ کا سیلیکشن ہوگا اٹھارہ جون سے چھپیش جون کے بیش میں تو یہ بات ہو گئی اس کی یعنی یمٹیک سیویل انجینئر ڈیپارمنٹ انوائرمنٹ سائنس کی اب بات ہوتی ہے ایلیجیبیلٹی کیا ہے یعنی ایڈمیرشن کس بیس پہ ہوگا اور یہاں پہ دکھا ہوا دیکھیں ایلیجیبیلٹی فارگولار سٹوڈنٹ میریمم پروگرام ڈیوریشن فور سمیسٹر یعنی چاہ سمیسٹر کا ہوگا کم سے کم فیدیہ بیچلر ڈگریز ان سیویل مکینیکل کیمیکل ایلٹرکل میٹرولرڈرڈیکل میریم مائننگ اس کے بعد ہے اگری کلچرل انجینئرنگ اور اینی ادھر ایکویلنٹ یعنی اگر آپ نے کسی اس میں سے کسی ایک بھی بیورانج سے آپ نے بیٹک کر لیا ہے اور اس میں آپ کا سیسٹی پرسنٹ مارکس ہے یعنی سیسٹی پرسنٹ سے لیس دین نہیں ہے سیسٹی پرسنٹ ان ایبسولوٹ سسٹم آر ایکویلنٹ گریڈ آف سکس پوائنٹ سکس پوائنٹ سکیل یعنی اگر آپ ٹین پوائنٹ میں سے سکس پوائنٹ سکس پوائنٹ سکس پوائنٹ سکیل اور آپ کا سکسٹی پرسنٹ مارکس ہے تو پھر آپ ایلیجیبل ہیں وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور بی آلی کنڈیشن دیکھیں کیا دیا ہے کنڈیشن بی میں دیا ہے فار ان سرویس پارٹ ٹائم اسٹوڈینٹ میریمم پروگرام ڈیوریشن سکس سمیسٹر یعنی اگر آپ پارٹ ٹائم وہاں سے ایم ٹک کرنا چاہتے ہیں یعنی دیکھولوٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا سکس سمیسٹر ہو جائے گا دہ پروگرام is آلسو اوپن ٹو ان سرویس گریڈویٹ انجینئرین ورکنگ in the field of انوارمنٹل انجینئرین یعنی آپ اگر یہاں پہ پارٹ ٹائم کریں گے تو پھر آپ کا سکس سمیسٹر لگے گا اور اگر آپ پھول ٹائم یعنی ریکولر کریں گے تو پھر آپ کا چار سمیسٹر لگے گا اور یہاں پہ دیکھیں سی میں کیا نوٹس میں کیا دیا کہ last will be held from 8 a.m. onward timing do 8 a.m. onward timing do ہے پھر اس کے بعد نیشٹ جو برانچ کی آتی ہے وہاں پہ نیشٹ برانچ یعنی جامیاں ملیاں سلامیاں میں آتی ہے department of electrical engineering کی اور اسپیشلائیزیشن کیا ہے electrical power system and management یعنی EPSM آپ شارٹ میں کہہ سکتے ہیں اس کی eligibility یہاں پہ دیکھیں دی گئی ہے bachelor degree in electrical engineering with not less than 60% mark in absolute system or a minimum 6.75 میں نے بتا دیا نا آپ کو 60% یا اس سے آپ کا زیادہ marks ہونے چاہیے یا پھر آپ کا 6.775 cgpa جو grade ہوتا ہے وہ آپ کا ہونے چاہیے اور آپ کا جو exam ہوگا 8 جون 2020 کو دو بجے سے لے کر ساڑھے تین بجے تک ہوگا دو بجے دو پی ایم ٹو تھری تھرٹی پی ایم اور پھر بات کریں آپ کی جو لیشٹ سے ہوگی 20 جون سے رکھا 30 جون کے بیچ میں آپ کی لیشٹ سے ہوگی پھر اس کے بعد بات آتا ہے یم ٹک کنٹرول and instrumentation system and department of electrical engineering کا کنٹرول and instrumental system سے اگر آپ بیم ٹک کرنا چاہتے ہیں جامعہ سے تو پھر اس کا جو exam ہوگا 9 جون 2020 کو ہوگا اور اس کی بھی جو qualification یعنی eligibility آپ کی ہونی چاہیے 60% یا پھر 6.75 cgpa آپ کا ہونے چاہیے پھر ہم نیشٹ برانچی کی بات کرتے ہیں نیشٹ آتا ہے وہاں پہ ایم ٹک مکینیکل اگر آپ نے مکینیکل انجین سے بی ٹک کیا یا پھر آپ ایم ٹک مکینیکل سے کرنا چاہتے تو آپ کو آپ کے لیے جو exam ہوگا 10 جون 2020 کو آپ کا انٹرنس examination ہوگا اور پھر آپ کا جو ایم ٹک مکینیکل انجینیرنگ پروڈکشن انجینیرنگ آپ اس کو ضرور پڑھیں فرسٹ کلاس بیچلر ڈگری ان مکینیکل انجینیرنگ پروڈکشن انجینیرنگ آٹومبائل انجینیرنگ یعنی اگر آپ ان میں سے کسی سے آپ نے بی ٹک کیا جیسے مکینیکل سے پروڈکشن آٹومبائل یا پھر منفیکشن انجینیرنگ ایم ٹک اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد نیشٹ جو برانچ آتی ہے وہاں پہ ایم ٹک ارتکیک انجینیرنگ اور اس کی بھی جو اگزام ہوگا یہ سیول ڈپارمنٹ کا برانچ ہے اس کا جو اگزام ہوگا چار جون دو ہزار بیس کو نو ایم تو ٹن ایم یعنی نو بجے ساڑھ دس بجے تک آپ کا پیپر ہوگا اور پھر اس کے بعد نیشٹ برانچ آتی ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں یم ٹک نینو ٹکنالوجی یعنی سیل فائننسٹ کورس ہے یہ اور یہ برانچ ہے سینٹر آف نینو سائنس اینڈ نینو ٹکنالوجی کا اس کا اگزام ہوگا چار جون دو ہزار بیس کو اور ٹائمنگ اس کی ہوگی ٹو ٹھری تھرٹی پی ایم یعنی دو بجے ساڑھ تین بجے کے بیس میں آپ کا اگزام ہوگا اور اس کی کوئیلیجیبیلٹی کے بیسلر ڈگری ان الیکٹیکل مگینیکل الیکٹوانکس کمیونکیشن کمپیوٹر انجینرنگ انسٹومنشن ایرونارٹیکل انجینرنگ اور ایکویلنٹ یعنی آپ آپ نے ان سارے برانچ سے اگر آپ سیسٹی پرسنٹ یا اسے اب آپ مارکس لے آئے ہیں تو پھر آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد بات آتی ہے کمپیوٹر انجینرنگ ڈپارمنٹ آف کمپیوٹر سائنس سے اگر آپ یم ٹک کرنا چاہے تو پھر آپ کا ایزام ہوگا آٹھ جون دو ہزار بیس کو منڈے آپ کا ڈیر پڑے گا اور پھر ٹو ٹھری تھرٹی پی ایم یعنی آپ کا ڈیر گھنٹے کا پیپر ہوگا دو بجے سے الیجیبیلٹی آپ کی وہی ہے اگر آپ نے کمپیوٹر انجینرنگ کمپیوٹر سائنس انفارمیشن آئی ٹی ایم سی ایم سی ایم سی ایم سی وغیرہ یا پھر ایم سی آئی ٹی سے بھی آپ نکل لیا ہے اور آپ کا سیسٹی پرسنٹ مارک تو پھر آپ وہاں کے لیے الیجیبیل ہیں یعنی وہاں کے حال یہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں پھر ہمارا لاش چاہتا ہے ایم ٹیک الیٹرونکس انڈ کمیونکیشن انجینرنگ جو کی دیپارمنٹ آف جو دیپارمنٹ ہے دیپارمنٹ آف الیٹرونکس انڈ کمیونکیشن انجینرنگ کا جس کا اقزام ہوگا دس جن دو ہزار بیس کو ٹو ٹو ٹی پی ایم یعنی دو سارتی بجے تک اور پھر اس کی بھی الیجیبیلٹی ہے کہ اگر بات کریں تو الیجیبیلٹی وہی ہے بیچلو ڈگری الیٹرونکس انجینرنگ کمیونکیشن انجینرنگ اور سکسٹی پرسنٹ اور پھر اس کے ایکوویلنٹ کوئی ہو پھر آپ سکسٹی پرسنٹ اور ٹین میں سے سیون پائنٹ سکس پائنٹ سون سیون فائب سی جی پی ہے آپ کا اگر آ گیا تو پھر آپ وہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں یہ تھی ہماری یم ٹیک جامعہ کے بارے میں میں اس میں ایک چیز آپ کو نہیں بتایا ہوں جو اس کی سیٹ کتنی ہے تو میں جلد ہی دوسری ویڈیو بناوں گا اس کے سیٹس وغیرہ کے بارے میں بتاؤں گا ڈیٹیل میں تو یہ تھی میری چاہتے ہیں جانکاری چاہتے ہیں تو آپ ضرور کمنٹ کریں میں آپ کا میں ضرور اس ٹاپک بھی ویڈیو بناوں گا تو اس طرح کی نئی نئی ویڈیوز اور جانکاری کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بال آئیکان کو پرس کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے